فلور ملز کی تیسرے روز بھی ہرٹال مارکٹ سے آتے کا سٹاک ختم ہونے لگا لاہور کے گوداموں میں صرف تین دن کا آتا باقی دکانوں پر آتے کے تھیلے اکہ دکھا رہ گئے 10 کلو آتے کا تھیلہ مزید 100 روپے مہنگا ہو گیا دکانوں پر 2000 روپے کا تھیلہ بیچا جانے لگا فلور ملز مالکان ویڈھولڈنگ ٹیکس کے خلاف اتجاز پر ہیں مطالبات کی منظوری تک ہرٹال ختم کرنے سے انکار ادھر تندوروں پر آتے اور میدے کی کلت تندور مالکان نے بھی ہرٹال پر غور شروع کر دیا متحدہ نان روٹی اسوسییشن نے ہنگامی جلاس طلب کر لیا گوڈز ٹرانسپورٹرز کا 25 جولائی کو ہرٹال کا اعلان پہلے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں ہرٹال ہوگی مطالبات منظور نہ ہوئے تو ملک بھر میں پیہ جام ہوگا صدر گوڈز ٹرانسپورٹرز نبیل محمود تاری کی پریس کونفرنس ٹول ٹیکسز میں بے تہاشا اضافہ ختم کسٹم حکام کی ناجائز چیکنگ روکنے کا مطالبہ نئے بجٹ کے بعد تامیراتی سنت کو بڑا دھچکا سیمنٹ بوری کی سرکاری قیمت تیرہ سو ساٹھ روپے مقرر مارکٹ میں پندرہ سو روپے تک پروک اول درجے کی ایک ہزار اینٹ کی قیمت پندرہ ہزار دو سو روپے ہو گئی سریعے کی قیمت دو لاکھ پنتالیس ہزار سے دو لاکھ پچپن ہزار فیٹن تک جا پہنچی گناہ فروش مافیا بے لگام ستر پرائز کنٹرول میجسٹریٹ ناکام شہر میں دودھ ایک سو ساٹھ کی بجائے دو سو روپے کلو فروت دہی ایک سو اسی کی بجائے دو سو بیس روپے کلو تک بیچا جا رہا ہے لوٹی بھی ستکاری داموں دستیاب نہیں والٹنڈوڈ پروجیکٹ کی تعمیراتی کاموں میں غیر معمولی تاخیر سی بی ڈی حکام نے پروجیکٹ کی تعمیر پر فوکس کر لیا کام کے دوران شہریوں کو عامد و رفنی مشکلات کا سامنا منصوبے میں شامل ایک ڈسپوزل سٹیشن دس روز میں آپریشنل ہوگا دوسرات چودہ آگست کو چالو کر دیا جائے گا نواز شریف آئی ٹی سٹی کا تینڈر کھل گیا کانگریٹ اور ایڈکو کے جوئنٹ وینچر نے چودہ اشاریہ سات فیصد کم بٹ دی میکسنز کمپنی بٹ ڈالنے میں ناکام رہی تین بیلڈنگز بنانے کے لیے بنیاد بیڈ چھ ارب بانوے کروڑ رکھی گئی مصموعی طور پر ٹاور کی لاغت پر بائیس ارب کا تخمینہ لگایا گیا حکومت پنجاب کا کالیج پرنسپلز کی تائیوناتی کو شفاف بنانے کا فیصلہ ایک ہزار چار سو بیس کالیجز میں مصمت کر پرنسپلز کی تائیوناتی کا طریقہ کا تبدیل تائیوناتیوں کا عمل اون لائن ہوگا ادھر ایڈکیٹرز کا سوشل سیکیورٹی آلاؤنس لینے کا انکشاف مصمت کرنا ہونے کے باوجود تیرہ سال سے آلاؤنس کی وصولی حکومت ساتھ چودہ ہزار ایڈکیٹرز سے ریکاوری کرنے کا فیصلہ ایڈکیٹرز سے مصمت کرنے کے لیے تیرہ سال سے خار ہیں طلبہ کے لیے خوشخبری پری میڈیکل والے طلبہ بھی انجنرنگ کر سکیں گے ایکٹ میں ترمیم پاکستان انجنرنگ کاؤنسل نے منظوری دے دی پہلی دفعہ پری میڈیکل کے طلبہ کو داخلے کی اجازت انجنرنگ میں ایڈمیشن سے پہلے میت سبجیکٹ کی آٹھ ہفتوں کی ٹریننگ لازم سرکاری ملازمت حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹرز کا امتحان لینے کا فیصلہ مقابلک امتحان کے ذریعے مستقل بھرتی کا ٹیسٹ لیا جائے گا پبلک سرویس کمیشن نے نو سو ڈاکٹرز کی بھرتی کا عمل شروع کر دیا پنجاب حکومت لیبر لازمیت توسیق و تیار ذرعی اور تعمیراتی شعبے میں پولس سے کام لینے پر پابندی ہوگی حکومت کا دونوں شعبوں کو لیبر قانون میں شامل کرنے کا فیصلہ مزدور حکومتی سہولیات کے حق دار ہوں گے محکمہ لیبر جلد حکومت کو ڈرافٹ ارسال کرے گا حضیر علیہ پنجاب کا یوم ازادی سے سولر پینل کی تقسیم شروع کرنے کا فیصلہ دو سو یونٹ والے سارفین کو مفت سولر پینل دیے جائیں گے پانچ سو یونٹ استعمال کرنے والوں کو سولر پینل دس فیصد ادائیگی پر ملیں گے سولر پینل کی بلاسود ادائیگی پانچ سال میں اور فراہمی بینکوں کے ذریعے ہوگی تاجپورہ کے مکین مہنگی بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف سراپ احتجاز مرد اور فادین کی لیسکو کے خلاف نارے بازی ادھر اومر ٹاؤن میں لٹکتے بجلی کے تار موت کو دعوت دینے لگے علاقہ مکین خوف میں مفتلا مسائل پیدا ہونے لگے تقنیقی خرابی کی صورت میں بجلی کے تاروں کی مرمت انتہائی مشکل ہو گئی نیو مزنگ مسجد کبرا کے قریب نصب وارٹر فیلٹریشن پلانٹ خراب علاقہ مکین پانی کے لیے دور دراز علاقوں میں جانے پر مجبور مکینوں کا متعلقہ محکمے منتخب نمائندوں سے پلانٹ کی بحالی کا مطالقہ منی لونڈرنگ کے مقدمے میں منسلہ ہی اشتہاری قرار ایف آئی اے سپیشل جج نے سات ملزمان کی جائدادیں منظمت کر دی نو ملزمان کا نامکمل چالان پیش بیس اگست تک وکیل کو دلائل دینے کی ہدایت جرز تنویر احمد شیخ قائب تدائی سماک کا تحریری حکم وزیر اعظم کا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد صدر زرداری سے رابطہ نئی صورتحال پر تبادلہ خیال وزیر اعظم نے عدالتی فیصلے پر اپنی پاتھی اور حکومتی نکتہ نظر سے آگاہ کیا حکومت کے ساتھ اپنی کمیٹمنٹ پر قائم ہے زرداری کا جوار آئین ہار گیا بیگمات جیت گئی لادلے کی محبت ہر چیز پر غالب آگئی ایک پارٹی کے لیے اتنا پیار کیوں ہے نواز شریف کو خیالی تنخواہ نہ لینے پر سزا دی گئی وزیر اطلاع تظمہ بخاری کی پریس کانفرنس بولی تحریک انصاف نے سیٹیں مانگی ہی نہیں مفت میں دی گئی منجاب اسمبلی کے باہر سنیتہات کاؤنسل کی عوامی اسمبلی کا اجلاس فارم پرٹی فائیو کے مطابق جیت کے دعویداروں نے حل پھٹایا اور حقیق اسمبلی اور ٹکیٹ ہولڈرز کا احتجاج سویکر عوامی اسمبلی نے اجلاس ملتبی کر دیا میکمہ صحت نے شادمان ہیلتھ سینٹر بند کر دیا دائیگنوستک سینٹر کے تمام ملازمین موطل عملہ نہ ہونے سے علاج کی فراہمی رک گئی میکمہ صحت کے حکام نے چند روز قبل سینٹر کا دورہ کیا تھا پی ایم اے کا چوبیس جولائی کو ہیلتھ کیئر کمیشن کے باہر احتجاج اور دھرنے کا اعلان دوکٹرز اور سیول سوسائیٹی کے نمائندے شریک ہوں گے پاکستان میٹکل اسوسییشن کی عوضہ داران کی پریس کانفرنس صدر اشرف نظامی نے کہا مطالبات منظور نہ ہونے پر لائی عمل تیہ کریں گے ایم پی اے میاں مرکوب احمد کا پی پی ایک سو تیہتر کا دورہ اسلامپورہ پانڈو سریٹ میں نو اور دس محرم کے جلوس کے انتظامات کا جائزہ لیا اے سی سٹی رائے بابر ندیم شاہ سمیت دیگر بھی ہمراہ تھے جلوس منتظمین ازکر حسین ظلفکار نقوی امن کمیٹی کے ممبران نے بریف کیا ایم اے وسیم قادر کی ہربنسپورہ آفس میں کھولی کے چہری این نے ایک سو اکیس میں مسائل اور ان کے حل پر بات سلاب سے پیش کی انتظامات کمیشنر لاہور کا حاجی کورٹ شاہ دراب بند کا دورہ راوی میں پانی اور سلابی انگام انتظامات پر بریفنگ دی گئی کمیشنر نے محولیاتی تبدیلی پر بریفنگ دی مزار حضرت علی حجویری کو نوم محرم الحرام کو گسل دیا جائے گا سیکیٹریو کاف ڈاکٹر طاہر ازا بخاری نے گسل کے انتظامات کا جائزہ لیا آسف اجاز رفیق نور فٹو شیک چمیل سمیت دیگر شخصیات بھی ہم رہا تھیں سیکیٹریو کاف نے داتہ دربار کے ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیا پنک ریبن اور پیپٹا کا کینسر سے آگاہی کے لیے مہم سلانے کا فیصلہ سیکیٹریو پنک ریبن ڈاکٹر امر اختاب کی ڈی جی پیفٹا ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا سے ملاقات مستقع طور پر کینسر سے آگاہی کے لیے اتماعات کرنے پر اتفاق کیا گیا ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا نے کہا کہ معاونت ہوگی اور آبادی کے عالم دن کی مناسبت سے سمینار میک مہمہ بودے آبادی اور ٹی سی آئے گرین سٹار نے اعتمام کیا شہریوں کو خاندانی منصوبہ بندی کے فادیت سے آگاہ کیا گیا ڈسٹرکٹ آفیسر وزر اقبال کا خاندانی منصوبہ بندی پر زور